اپا وہ شان سے روحیل سے شادی پہ راضی ہو گئی ہے یہ تو بڑی خوشی کے بات ہے اللہ دونوں بچوں کو خوش رکھے اور ہم سب کو ان کے خوشیاں دکھائے آمین بیٹا جس فرما برداری کا تم نے ثبوتی ہے میں دل سے راضی ہوں تم سے اور جب ماں باپ اولاد سے راضی ہو تو اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا آسد جی آگے تم لوگ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زیادہ تیمپریچر تو نہیں ہے؟ آہ نائے شیس فائن اچھلی بس تھوڑی سی ویکنس ہی ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے ریسٹ کے لیے کہا آہ میں تو خود علیزے کو کہتی ہوں اس کو رمشا کو دیکھنا ہوتا ہے اپنا خیال رکھنا چاہیے اس کو اینی ویز تم کو بھوک لگی ہے؟ جی آہ پریس سلما سے کہہ دیجئے کہ کھانا لگا دے ہاں میں کہتی ہوں آہ زوہیب ذرا دو منٹ کو یہاں آنا مجھے تم دونوں بھائیوں سے پہ بات کر لی ہے جی بے شک میں تم لوگوں کی ماں نہیں ہوں لیکن وکار کی زندگی میں جس حیثیت سے آئی ہوں میرا تم لوگوں سے تعلق مہا جیسا ہی ہے سوہیب زادہ پریشان مت میں ٹائم نہیں لوں گی زادہ میں نہیں جانتی تم دونوں بھائیوں میں کیا اختلاف آتے ہیں دیکھیں اگر آپ نہیں جانتی تو بہتر ہے آپ اس بار میں بات نہ کریں مجبوری ہے مجھے اس تعلق سے بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ شانزے نے حسناپا کو روحیل کے لیے ہاں کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اگزیمز کے بعد اس کی منگنی یا نکاح ہوگا جب یہ بات پہلے ہو چکی ہے تو بار بار کیوں دھرانی ہے دھرانے پڑ رہا ہے اس لیے کہ اسد اور علیزے گھر پر نہیں تھے تم دونوں جانتے ہو کہ تمہارے بابا کی تپیت پہلے جیسی نہیں ہے وہ اگر تم دونوں کی مدد کرانے جاتے ہیں بزنس میں یہی بہت ہے دیکھئے یہ ان کی خامقہ کی زیت ہے میں یہ بزنس سنبھال رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہیں اور اور اگر تم دونوں یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ میں ہوں تو میں تم دونوں کو یہ کلیر کر دوں کہ نہ ہی میری اسی کوئی انٹینشن ہے نہ ہی مجھے کسی چیز کا کوئی لالچ ہے اور اس وقت جب تمہاری بہن کی شادی ہونے جا رہی ہے تم دونوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے دل ایتوسرے کے لئے صاف کر لو آپس کے اختلفات دور کر لو تکہ تمہارے بابا کو کوئی دکھ نہ پہنچے اور اپنی بہن کی خوشی میں دل سے شریک ہو اور دیکھو پہلے کی بات اور تھی جب حسن آپا اس گھر کے مسئلس لچھائے کرتی تھی لیکن اب حسن آپا تمہاری بہن کی ساز بننے جا رہی ہے اور میں نہیں جاتی کہ انہیں کسی بھی طرح یہ لگے کہ دونوں بھائیوں کا آپس میں دل یہ خراب ہے اس لئے پلیز اپنی آپس کی رنجشیں ختم کرو بہن کی شادی میں دل سے شریک ہو اور ویسے بھی ماں کے بعد اب بہن تم لوگوں کی پہلی ذمہ داری ہے یہی کہنا تھا بس مجھے تم سے مجھے تم جاتے مجھے تم پہلی ذمہ بھائی ہے مجھے تم پھڑی ایسے مجھے تم پھڑی ایسے مجھے تم پھڑی ایسے کسی بات کیلئے تم نے ہاں جو کر دی میں بہت خوش ہوں کیونکہ تمہارا ساتھ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش ہی ہے تم خوش ہو نا وہ مجھے بھی آپ سے کوئی بات کرنی تھی ہاں کہو میں سن رہا ہوں آپ جانتے ہیں نا کہ میرے میرے ایکزامز ہونے والے ہیں تو اس ٹائم پہ میں کسی ایسی سیچویشن میں نہیں فسنا چاہتی کیونکہ میری لئے اس ٹائم پہ میری سٹیڈیز بہت امپورٹنٹ ہیں آپ I hope آپ انڈرسٹائنڈ کر رہنا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو تم فکر مت کرو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا چھب تک تمہارے ایکزام زور ہے بس مجھے تنا بتا دو کھل تم خوش تو ہو نا چھے اوکے تھنکس اگین میری احمد تھی ہوئی تمہارے سامنے آکے بات کرنے کی چھے رہو اپنے خیال لگنا لاثس لاثس کیا میں کیا کر دوں گا کیا نہ ہو کہ میں سب کی نظروں میں اپنا بدل لے لیتے پوری بن جاؤں کیا اللہ میں کیا کروں موسیقا اپنا موسیقا اس کی رنجشیں ختم کرو بہن کی شادی میں دل سے شریک ہو اور ویسے بھی ماں کے بعد اب بہن تم لوگوں کی پہلی ذمہ داری ہے کھانزے نے حسناپا کو روہیڈ کے لیے ہاں کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اگزامز کے بعد اس کی منگنی یا نکاح ہوگا تم لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کر لو آپ اس کے اختلفات دور کر لو اور اپنی بہن کی خوشن میں دل سے شریک ہو موسیقی اپنے دل اپنے دنیا اس کی موکر میں دل چکے موسیبت ہے یار بھڑ پڑھ کے تھگ گئی ہوں میں کیا کروں کیا کروں سرمت کو کل کروں موسیقی 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 اس کو کیسے بتا چل جاتا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے مجھے ایک بات پتاؤ تمہیں کیسے بتا چل جاتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے کیا مطلب آگیا ہوں کیا مطلب گھر کے باہر پھڑے ہو میں اس طرح نہیں آسکتی ہوں اچھا میری بات سنو میں جس گی می فائی مینٹس ال جس چینج میں اس کے باہر آتی ہوں ٹھیک ہے اکے بائے سیو ہنیسلی سپیکنی مجھے تو یاکین نہیں ہو رہا تمہارے سسرا م biomف sanctیوں سے بےوقوب بن گئے آہ ہا ہاpek اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ سب اتنی آسانی سے مان جائیں گے آپ کو بتا ہے نرکے ساٹھی ویسے تو بہت سمارٹ ہیں پر انہوں نے بھی کچھ زیادہ موننگ کیا آپ کو بتا ہے میری خدمت میں لگی نینے کبھی جوس بےج رہی ہے کبھی کھانا لے کر آرہی ہے عجیب سا ماہول ہے میڈام میری مشوری پر چلو گی نا تو ہمیشہ کامیابی ہی ملے گی ہم صحیح کیل بلکہ میں تو کہتی ہے تم کچھ دنوں کے لیے یہاں پر آجاؤں آشر سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور انفیکٹ آشر آسد سے بزنس کی بات بھی کر لے گا ماما ابھی تو ممکن نہیں ہے کچھ دن بعد میں کوشش کرتی ہوں آنے کی اور آشر کے بزنس کی بات کی تھی میں نے آسد سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ریلی آسد نے کیا کہا کیسا رسپونس تھا اس کا ابھی کچھ نہیں کہا وہ خود بھی پریشان ہے کچھ بتائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نہیں آیا جانتا تھا نہیں آئے گا ناراض ہے آپ سے ناراض ہے اے باپ ہوں اس کا ڈانٹے کا حق رکھتا ہوں بچہ نہیں رہا وہ کہ آپ اس کو ڈانٹے پھریں ماشاءاللہ سے بڑا ہو گئے بڑے ہونے کا کیا مطلب ہے والد کی عزت کرنا بھول جاتے ختیج جسے بیمار باپ کا خیال نہیں اسے کیا کہنا چلتا ہوں گو آج دکان پہ مچ ہے آرام کر لیں گھر پہ اس کے عورتے مجھے آرام نہیں آسکتا خدا حافظ ٹھیک ہے احمد یہ ناشتہ پڑھاویں ناشتہ کر لیں بس کر لیا ناشتہ میرے گاہی اتنی بڑھ گئی ہے آپ آپ کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کو صحیح کہہ رہی ہو بازار میں نکلتے ہو ڈر لگتا ہے ہر چیز جو ہے مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اسلام علیکم کان جا رہی ہو بیٹا وہ ماما مجھ اپنے فرنس کے ساتھ گروپ سٹیڈیز کرنی ہے تو میں گھر لیٹ ہوں گی اچھا اپنا فون آن رکھنا اوکے خدا حافظ فون کرتی رہنا بھیج موسیقی 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 میں کسی سے گاڑی مانگ کر بھی لاسکتا تھا یا میں تم سے کہتا کہ تم اپنی گاڑی نکال ہو مگر نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میں جیسا ہوں میری جتنی بھی حیثیاء تھے تو مجھے اس کے ساتھ کو بول کرو سب سو سمجھ کر ہی فیصلہ کرو فیصلہ کر چکی ہوں. تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو. شکریہ. آئیں، بیٹھیں، اپنی سواری سمجھیں. آہ، آہ. اسلام علیکم، آگئی آپ؟ ہاں، آگئی. کھانا بن گیا ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، بس اب بنانے جا رہی ہوں. میں نے تین گھنٹے پہلے تم سے کہا تھا؟ تم کہری بنانے جا رہی ہوں؟ وہ بیگم صاحبہ مہرین بی بی نے بلا لیا تھا. ان کے علماری کی کپڑوں کی طے لگانی تھی نا اس وجہ سے. اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں اپنے پرانے تین چار جوڑے دے دے گی. گھر کے کام تو جائیں بھاڑ میں؟ اگر آپ کو اتنی ہی فکرتی تو آپ کر لیتی. سارا دن تو بچے کا بہانہ کر کے کمرے میں پڑی رہتی ہیں. چلو اٹلیس میرے پاس یہ بہانہ تو ہے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی تمہیں مجھے فالو کرنے سے فرصت ہو وہ تو تم دیکھو نا گھر کی ذمہ داریاں. تمہیں کیا پتا؟ تمہارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی. مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ کو کتنی پروا ہے اور کتنی نہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو پھر جھگڑا شروع کر دیا. کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ لیٹ کے سامنے لڑنے لگے؟ پو پو پلیس. آپ دل کھول کر چیخ لیں چلال لیں جو آپ کو کرنے کر لیں کیونکہ مجھے آپ کے مو لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ماری اکنی؟ علیزے، مات ہے کہ تم مجھ سے اس طرح سے بات کرو گی آپ؟ اب اس گھر میں ہاتھ اپ آئی ہوگی کیا؟ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا بیش میں بولنے کا؟ میرا حق بنتا ہے اس گھر کے مالک کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس گھر میں ہونے والے روز روز کے تماشاں گا نہ ہوں. ریلی؟ تو آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا تماشاں میں نے لگایا ہے؟ تو جو کچھ یہ کہہ رہی ہے وہ دکھائی نہیں دیرہا آپ کو؟ کسی کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سامنے والے کا ریاکشن بتاتا ہے کہ تم خود کیا ہو؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہیں پوپو آپ؟ یہ کس طرح سے مہرین کی حمایت کر رہی ہیں؟ علیزے تم پہلے ہی مجھ سے کہہ چکوئی کہ مجھے تمہارے گھر کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے تو اس لئے میں تو چھپی رہوں گی۔ علیزے تم یہ مت بھولو کہ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو۔ نہ روائیہ درست کر لے ورنہ ورنہ؟ کیا کریں گی آپ؟ مجھے اس گھر سے نکال دیں گی؟ ایسا تو سوچئے گا بھی مت اور اگر آپ اس گھر کے مالک کی بیوی ہیں نا تو میں ابھی اس گھر کے بڑے بیٹے کی بیوی ہوں کچھ بھی کہنے سے پہلے دھز دبا سوچئے گا۔ சரி காட்டும் آج! یہ مینے ٹیپیل بھوک کر ہوئی دی. ثرمت! کیا ہو? تمہیں صحابت? تم جانتے ہو یہ مینے سب سے فریدہ مجھے تھے? واع! مجھے پتھاؤں. کیسے? مجھے پتھاؤں. اور میں نے کب بتایا تھا جب تم نے ایک بار اپنی امی کا ذکر کیا تھا تب تم نے بتایا تھا تب میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں ایکزیم کے لازرے پر یہاں پلی کر رہا ہوں لیکن پھر اس کے بعد مجھ سے شبر ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے لیکن چانتے ہو یہ ریسٹران تھوڑا سپنسر ہے تمہارے چہرے پر یہ خوشی دیکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تم فکر مت کرو تمہارے چھوڑ کرو ایسے ہی میرے پاس جانتی ہو میں اس ریسٹران میں اپنی اپنی مام کے ساتھ آئی تھی اور آج یہاں پہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہاری ہر فیوریٹ جگہ پر لے کر جاؤں اور میں پرومیس کہ تمہاری ہر پسند اور نہ پسندید چیز یاد رکھتا ہوں ہمیشہ تم بادہ کرو کہ تم تم بدلو گے تو نہیں نا سرمار سٹیمپ ایک کر پر لے کر دوں نہیں میں دل پر وہ دن تو تمہارے پاس لائن کافی پرانے نہیں ہوگی ہے نہیں کچھ اور سمجھ ہی نہیں آیا تمہیں پتہ پہلے پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ ہمارے بیچ میں جو پسندید کی ہے وہ بس یوں ہی ہے کچھ دن میں خطا ہو جائے گی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں ایک دن بھی نہ دیکھوں تو شاید میں ہم بھا جاؤں گو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں بھی نہ کچھ ایسی سیچویشن ہے مجھے لگتا تھا کہ تم میری لائف میں کوئی ایک ایسی رنڈم انسان ہو اور آو گے اور چلے جاؤ گے لیکن اب یہ سیچویشن آگئی ہے کہ اگر میں تمہاری شکل نہ دیکھوں اور تم سے روز بات نہ کروں تو تمہیں نہیں گزرتا میرا یہ سمجھتی کیا ہے خود کو اس طرح سے روپ ڈال رہی ہیں جیسے میں ان سے ڈر جاؤں گی یا مہرین سے ڈب جاؤں گی بس بہت ہو گیا آپ جو مجھ سے اب جیسے بات کرے گا اسے اسی زوان میں جواب ملے گا نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا میرا بار چھوڑ 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 مار دوں گا مار دوں گا نکل 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 سنما چھوڑ اینو erd موجبا ہے گرiew منہ میں بای کو فون کرتا ہوں شان سے ضرورت نہیں ہے نہیں traitor میں بہتا ہوں ملو ملو شانزے کیا ہوئے تم ٹھیک تو ہو بھائی بھائی اب پلیز جلدی سے یہاں پہ آجائیں شانزے میں گھری آرہا ہوں بتاو تو سہی کہ ہوا کیا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا پلیز یہاں آجائیں شانزے پلیز مجھے پاہ کان ہو تم میرا کوئی دنیا ہوں میں آپ کو پہلکے دنیا ہوں میرا کوئی دنیا کیا جلدی آئیں شکریہ تمہارا بچ گیا آئی بچ کی مجھے بچ کی فکر نہیں ہے مجھے بچ کی ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں شکریہ کچھ نہیں علیزہ تم یہ مت بھولو کہ تم اس گھر کی بڑی بہو ہو نہ روائیہ دنس کر لے ورنم یہ سمجھتی کیا ہے خود کو اس طرح سے روپ ڈال رہی ہیں جیسے میں ان سے ڈر جاؤں گی یا مہرین سے دب جاؤں گی بس بہت ہو گیا آپ جو مجھ سے اب جیسے بات کرے گا اسے اسی زبان میں جواب میں لے گا شاہزے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا شاہزے کیا آپ آگے ہیں اور شاہزے میرے ساتھ سرمت تھا آپ کو پتہ ہی یہاں ڈاکو اور چھوڑ آگے تھے اور وہ چھوڑا سناچ میرا بیگ شاہزے پلیس خود کو سمجھلو چلے گئے سب ٹھیک ہو گیا کچھ نہیں ہوا ہے شاہزے بھی پریش کچھ نہیں ہوا میں ہوں نا میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے آئے نہیں نہیں سلوے اسی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ چوٹنے لگی ہے نہیں نہیں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس اچھے لابر بھائی اچھی نہیں ہوتی آؤ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے شاہتا میں ایک کارٹر آپ کو پاس جاتے ہو شاہل ہوا سن راکٹر کے پاس بہتنے سے شاہر ہیں ٹک 피عہ کیا موسیقی بہن کی منگنی کی تیاری ہو رہی ہے اور اسے ہوش تک نہیں ایک بار بھی پوچھا اس نے کہ اببہ وہ کبرا کا رشتہ دیکھنے آئے تھے کیا جب آپ دیا انہوں نے نہیں چھوڑے نا آپ آج کل کے بچوں کے طور طریقے الگ ہو چکے بلکل اچھا تو یہ فرائض میں غفلت کہاں کی سمجھ داری ہے بیجا حمایت کرتی ہو تم اس کی ایک بات آ لیں نہ تو آج اسے گھر نہیں آپ اسے کچھ نہیں کہیں اتنے عرصے بعد خوشیوں نے ہمارے گھر پہ دستک دیا آپ کیسے جانے دیں گے کل جو ہوا آپ آپ سے بھول کیوں نہیں جاتے مجھے پتہ ہے دو تین دن میں اس کے امتحان ختم ہو جائیں گے وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ کام پہ جانا شروع گیا خوشی نہ ہو جائے ارے وہ خوش ہونے کی وجہ الٹا مجھ سے جکایت کرے گا کہ میرے تو امتحان چل رہے ہیں ایک اور ذمہ داری ڈال دی مجھ پہ آپ غلط سوچ کیوں اتنا بدگمان رہنے لگ گئے ہیں عمر کی جس حصے میں اس کو آپ کی ضرورت دی آپ اپنا کام جمع رہے تھے اس لیے وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں اکھڑا اکھڑا سا رہتے ہیں ارے ارے کس باپ کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے اولاد سے اپنے بیٹے سے پیار سے بات کرے خوشی سے ڈانٹتا ہے کوئی میں جانتا ہوں اس پوری دنیا میں آپ سب سے زیادہ اس کو پیار کرتے سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کا پتب یہ نہیں ہے کہ وہ منمانی کرتا پھر ہے پھر غصہ کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ میں تو میں بتاؤں جب بھی جب بھی میں معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر کوئی دنیا زخم لگا دیتا ہے ہاں میں بات میں بات کرتا ہوں سلام بھا 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 سلام بیٹا آج پھر لیٹ ہوگا جی بھا بھا وہ ایکشلی میں شانزے کو پک کرنے کے لیے چلا گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا بیٹھو بات کرنی ہے جی کہیے یا کریم سلام علیدہ نے جگڑا کیا وہ بھی آپ آکے سامنے یار کم از کم شانزے کی شادی تو ہو جانے تھا اس کے بعد جس کا جی چاہے گھر میں رہے نہ جی چاہے تو مت رہے میں کرتا ہوں بات اس موسیقی یچائے موسیقی میں جانتے ہوں تمہارے دل سے وہ رنج اور غم میرے خلاف دور نہیں ہوں بلکہ ختم ہی نہیں ہوں اس لیے کہ تمہارے اببو نے تمہاری والدہ کی وفات کے بعد چند دنوں میں ہی مجھ سے شادی کر لی تھی شروع شروع میں میں تم دونوں کو محبت نہیں دے سکی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا بین ماں کے بچوں کو کس طرح پالنا ہے کیا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ یہ چاہے لانے کا بہت سکریہ پیوں گا نہیں مگر میں ہوں گے دل نہیں کر رہا میرے دل نہیں کر رہا ہی یاد کرو گے اس کو بہت سیادہ نسیت دینے کا بہت شکل ہے کوشش کروں گا کہ میں اس کو وقت دوں کوشش کرتمین سے پیدا کریں mereچ نہیں مشرور کریں گا گا ڈال گا گا علی سے میں نے تم سے کہا تھا کہ شانزے کی شادی تک پلیس گھر میں کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے حسد میں پاگل تھوڑی ہوں اب اگر نرگس آنٹی یہ ڈیسائید کر چکی ہے کہ ان کو ہر بات میں بلا وجہ میرین کو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں پلیس تمہیں اگنور کرنا سیکھو کوشش کرتی ہوں میں ان کو اگنور کرنے کی اگر اب ظاہر ہے وہ مجھ سے اس ٹون میں بات کریں گی تو میں ویسی ان کو جواب دوں گی لیکن علی سے میں صرف تم سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب تک شانزے کی شادی نہیں ہوتی میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں پلیس اپنے لیے نہیں تو میرے لیے یہ کریں حسد تمہیں اٹلیس مجھے انڈرسٹانڈ کرنا چاہیے اور اگر تم میری سائیڈ نہیں لے سکتے تو پھر مجھے اپنے طریقے سے ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنے دو موسیقی 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 میں، میں اتنا، میں اتنا، میں اتنا ڈرگی تھی جب انہوں نے تمہارے سر پر گن رکھی۔ تم نے سوچا سرمت تو گیا۔ خبردار، خبردار، تم نے اگر آج کے بعد ایسی کوئی بات کی تو پرومیس کرو۔ خبردار، اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا۔ خبردار، آج ہلوٹ می ، دھر گئی. sechs sev شخص ہیں ایک США چاہیئے دی کüngب، سب سے أچھا کھانا، وہ سب سے لازم تو ہے۔ ب perlu Pat, گو Klodz ٹھیک ہو. پین تو نہیں ہو رہی نا ہاں ہاں. میں بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں. کچھ نہیں ہوئے شکریہ میں تک بڑی ہو رہی تھی. مجھ اتنی فکر ہو رہی تھی تمہاری تو بی آنیسٹ تمہیں پتہے کہ مجھے آج کے دن کا شددت سے انتظار تھا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پڑھا ہی مکمل ہو گئی ہے اور اب ہم اپنے بارے میں صحیح سے سوچ سکتے ہمارے فیوٹر کے بارے نبیل تلاتیں ایشانزے آگے نرگس یہ ہے یہ انگوٹھی تو اس کو پینا کے دیکھ لو کہیں دھیلی تو نہیں ہے نایے ایسا کہ دھیلی کیسے ہوگی ایک دفاہ کر لینے دیں چیک پینا var یہ سب کیا ہے یہ سرپرائز ہے کل تمہارا اور روحیل کا نکاح ہے میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی شانزے یہ سب کیا ہے کیا ہو رہا ہے شانزے کیا ہو گیا تمہیں پلیز آپ ابھی اس وقت انٹیفیر نہ کریں میں اپنے ڈیٹ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے بات کرنے دیں ان سے کیا مطلب ہے تمہارا یہ سب تو ہو نہیں تھا اندازہ تھا مجھے پہلے سے شانزے شانزے جو بھی بات ہے بیٹا بیٹھ کے کر لیتے ہیں اب رنگ اٹھاؤ پھپو اور روحیل سے اسکیوز کرو ہم مجھے چاہتی تھی نا کہ میں سب کی نظروں میں ضلیل ہو جاؤں اسی لئے تو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے میرے ساتھ ہے نا بس بہت ہو گیا مجھے تو لگتا ہے یہ کھیل میرے بیٹے کے ساتھ تو میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس سب تماشے کا مطلب کیا ہے امب پلیز تم چپ رہا روحیل بلکل خاموچو جاؤ مجھے زد مان کے مجھے اتنی زلت اٹھانے پڑی ہے تم مجھے بتاو شانزے کہ تم کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے نیکا کیوں انکار کری اس رشتے سے مجھ سے کوئی question کرنے سے پہلے آپ پہلے ان سے پوچھیں جب میں نے سب کچھ سچ بتا چکی تھی تو آپ کیوں کہ رہی ہے یار ایسا کیا مطلب ان سب بات دوگا کیا بتایا تھا تم نے مجھ کو وہی سب تو ہو رہے جو تم نے کہا تھا جھوٹ مت بولے آپ کو میں میں نے اپنی موم سمجھا اپنی موم سمجھ کے اپنی دل کی ساری باتیں میں نے آپ سے کی اور آپ آپ نے یہ سب کیا میرے ساتھ مجھے سب گھر والوں کے سامنے زلیل کر دیا ہے شانزے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا نہ ہی میری کوئی ایسی انٹینشن رہی ہے اور ایسا کیا ہو گیا ہے مجھے کس بات کا بلیم کر رہی ہو تم مجھے بات کرنے دو نرکس کیا بتایا تھا تم نے نرکس کو وہ میں کرتا ہوں شانزے سے نہیں تم چپ رہا ہاں بتاؤ مجھ ان شانزے بتاؤ تم نے روحیل کی رشتے کے لیے ہاں کی تھی کہ نہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ نرکس جھوٹ بول رہی ہے اخر وہ کیوں ایسا کرے گی مجھے کیا بتا ہے یہ تو آپ ان سے پوچھے نا کیا شانزے تم نے خود ہاں کی تھی اس رشتے کے لیے اب تم جھوٹ کیوں پول رہی ہو میں نے ہاں ضرور کی تھی لیکن روحیل کے لیے نہیں بلکہ سرمت کے لیے کیا آپ بکوانس کر رہی ہو تو ہوش میں تو ہو ہم ہوش میں ہو نا میں اسی لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کیوں نہیں سمجھا رہے آپ لوگوں کو شانزے یہ سرمت وہی لڑکا ہے جو بہت دفعہ تم سے ملنے کی لیے گھر آ چکا ہے شانزے تم نے مجھ سے روحیل کے لیے ہاں کی تھی سرمت کا تو تم نے نام بھی نہیں لیا تھا اور یہ سب کر مجھے کی حاصل ہوگا ساف سا فائدہ آپ کا آپ نے سب لوگوں سے جھوٹ بولا تاکہ میں سب کی نظروں میں گر جاؤں اور میں بس اس گھر سے دور چلی جاؤں اور کیا صاف سا فائدہ آپ کا مقصد تو پورا ہو جائے گا ان شانزے تم نے مجھے خود کہا تھا کہ تمہیں میرے حاصل کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر اب ایسے تم نہ کر سکتی ہو کیا ہوگے روحیل اور بیزیت ہی کرانی ہے تمہیں ہماری اممہ پلیز مجھے شانزے سے خود بات کر دیں جب تمہیں مجھ سے شادہ ہی نہیں کرنی تھی تو جب دھوکہ کیوں دیا میں نے نہ کسی کو دھوکہ دیا نہ کبھی دونگی صاف صاف کلیرلی پہلے دن سے بتا چکیوں میں ان کو سب کچھ پتا ہے جب میں نے ان سے کہا کہ میں جھوٹ اور نہیں بول سکتی نے انہا مجھے کہا جو جیسا چلنے اس کو چلنے دو میری تو سمجھ میں نہیں آرہا شانزے یہ تم کیا کر رہی ہو سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور تم چپ تھی این وقت پر یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا ڈیڈ آپ شانزے سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں اس لڑکی نے کھیل سمجھ کے رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کریں پوچھے تو صحیح یہ سب تمہارا پلان تھا نا مجھے اور میری ماں کو سب کے سامنے زنین کر دے گا میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پیرنٹس جس کو سلیکٹ کریں گے میں اسی سے شادی کروں گی یاد ہیں آپ کو موم کے پاس سرمت کے پیرنٹس بھی آئے تھے میرا رشتہ لے کے اور موم نے ان سے ہاں بھی کر دی تھی کہ ہاں میں رشتہ دوں گی موسیقی نا میرا بن سکا ہے تو نا میں تیرا موسیقی 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 موسیقی